بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان کو لانے کے لیے اور اس ملک کا پتھا بڑھانے کے لیے ظاہر ہے کہ پروجیکٹ امران کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہ ان کے خلاف سارا کے سارا کیس بنے گا وہ جیل جائیں گے گرفتار ہوں گے کوٹ مارشل ہوگا اور جناب پھر وہ پھٹے لگ جنگے یعنی کافی زیادہ ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ مارکٹ میں آ چکی ہے یہ بات نکلی کہاں سے ہے اور اس بات کے امکانات کتنے ہیں اور پھر میرے پاس کیا اطلاع ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ایسے نکلی ہے کہ دو جگہ ہیں جہاں سے یہ بات انیشیٹ ہوئی ہے ایک تو جو سورس ہے وہ ہے جناب عبداللہ گل صاحب ہیں عبداللہ گل صاحب جو ہیں یہ جنرل حمید گل کے صاحب زادے ہیں اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض امید کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور ہوگی اور جناب پھر اگلا کام شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا جو سورس ہے وہ یہ ہے افنان سینیٹر افنان ہیں یہ مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحب زادے ہیں انہوں نے اپنا چونکہ لنڈن میں موجود تھے تو انہوں نے وہاں سے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب قیادت نے فیصلہ کیا کہ جس جس نے عمران خان کو یا اس پروجیکٹ کو پاکستان کو پر مسلط کیا عمران خان کو اس کے خلاف کاروئی کی جائے گی یہ انہوں نے بتایا کہ ان کی قیادت نے فیصلہ کیا تو یہ وہ دو جگہ ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر گالے کہن دی تو من موہوں کاٹ میں دن پرنڈوں کاٹ دیں گی دے پائن پھر گالے ٹوری یہ تھے پھر رکھ دی نہیں بھائی اچھا اب اس پہ تھوڑا سا ایک تفسرہ تجزیہ کے طور پر کر لیتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے عمران احمد خان نیازی کو بلکل پاکستان کو پر مسلط کرنے میں ان کا میرا خیال سب سے احمد رولی ان کا تھا جنرل باجوا تھے پچھے صرف پوش اپ کرنے تھی نا اصل تھے ایک جو کیا کہتے ہیں ایگزیکیوٹنگ آتھارٹی تھی وہ تو جنرل فیض صاحب تھے تو اس میں نقصان کس کا ہوا تھا میں پلٹیکلی بات کر رہا ہوں دو پلوان لڑے ہوں ایک نوٹا آ دیو دوجہ نوٹا آ دیو تو جو ٹہے گا اس کا نقصان ہوگا نا وہ کون تھا میاں نواز شریف جیل کون گیا میاں نواز شریف وزارت عظمہ کس کی گئی میاں نواز شریف کی جیل میں اپنی بیٹی کے ساتھ کون گیا میاں نواز شریف پھر عمران خان آیا تو جیل کون گیا میاں شباز شریف وہاں پر جناب بیٹے کے ساتھ جیل گیا میاں شباز شریف شباز شریف سولہ مہینے پھر وزیراعظم پاکستان رہے کوئی ایک ایسا ایک کوئی ایک ایسی بات بطور وزیراعظم شباز شریف کے موں سے آپ نے سنی ہو کہ جنرل فیض امید دے خلاف میں کاروئی کر لگا یہ ان کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے کوئی ایک جملہ آپ مجھے ان سولہ مہینوں میں ڈھونڈ کر بتا دیں آپ کو نہیں ملے گا میں بھی لاب دا رہے ہیں سولہ مہینے انتظار کرتا رہے ہیں کہ شاید پاہندے موچوں غلطی نہ گل نکل جائے لیکن بہو جی پکے بڑے نے ان وہ کہتے ہیں میں تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہوں میں کہتا ہوں تارہ نہیں سر سپر سٹار ہوں آپ صحیحہ سپر سٹار ہوتے ہیں آپ صحیحہ سپر سٹار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس بات کا مجھے علم ہے تو وہ انہوں نے تو ایسی کو بات نہیں کی جو بیٹے سویت جیل میں گئے تھے اور جن کا بھائی بیٹی سویت جیل میں گیا تھا اور جن کی بیٹی کے باتھروم میں اور بیٹروم میں کیمرے لگائے گئے تھے جن کے بھائی کو دو دفعہ ہارٹ ٹیک ہو گیا تھا اور ان کو ہسپٹل نہیں لجایا گیا تھا جن کی یہ بھائی جو ہے ترلے پاندھا رہ گیا کہ میری بڑی تبیہ ٹھیک نہیں میں نگال کر آ دے تو جیلر نے گال نیسی کرائی وہ تین دفعہ کا وزیر عظم تھا یہ سارے مظالم انہوں نے برداشت کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوشش نہیں کی کہ جنرل فیض کے خلاف کو کاروئی ہو یہ جنرل باجوہ کے خلاف کاروئی ہو حد ہی ہے کہ جب پارلیمنٹ کے آخری سیشن تھا تو اس میں جنرل باجوہ کی تعریف کی بقاعدہ طور پر یہ جو ہے اپنا ہمارے شواز شریف صاحب ٹھیک ہے پھر جب یہ کچھ چند روز پہلے جب ہمارے جسٹس عمر عطا بندہ حال جو کہ چیز جیسے وہ پاکستان ہے ان کے دل میں ان کی سینے میں عمران خان کی محبت نے ایک انگڑائی لی اور وہ جناب انہوں نے کیا چھڑ دے اسی عمران خان وہ آج دیر آدھندر نہیں رہن دینا ٹھیک ہے اور ہم ہر صورت بیٹھے ہیں آپ فیصلہ کریں ورنہ دو بجے ہم بیٹھے ہیں وہ ساری گفتوں وہاں پر میاں نواز شریف کا جو ریکشن آیا وہ سب نے دیکھا پائن سیدھے ہی ہو گئے میاں صاحب جو ہے نا یہ اس کے ساتھ جسٹس عمر عطا بندہ حال صاحب کے ساتھ پھر ابھی تک جسٹس عمر عطا بندہ حال کے خلاف ایک بڑی میں سمجھتا ہوں بلو دی بیلٹ قسم کی ایک کمپین جاری ہے جو نہیں ہونی چاہیے میں اس قسم کی کمپین کا حامی نہیں چاہے وہ آپ کو کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو اس طرح کی گھٹی ہے کمپین نہیں چلنی چاہیے لیکن باہر وہ جاری اور ساری ہے میں اس کمپین کو اتنا برا سمجھتا ہوں کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھنا بھی نہیں چاہتا اچھا اب وہاں پر گفتو کرتے ہوئے جو ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جنرل باجوہ جو ہے بابا ڈیم علی سرکار عاصف سعید خوصہ اور عمران خان یعنی یہ چار تھے جنہوں نے عمران خان کو لائے اور پاکستان کا پٹھا بٹھایا یہ ساری گفتو جو ہے وہ انہوں نے کی میاں نواز شریف کو یاد آیا کہ وہ جو ہے اپنا فیض اور باجوہ عمران کو لانے والے تھے نکیپا انہوں نے یاد آیا انہوں عجوی نہیں یاد آیا اگر ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارا کچھ نہیں ہویا ہے نا دوہ پر آمازے نال تو کار بھئی کاکڑ صاحب کیوں کریں جی ایک سوال ہے اس وقت نگران وزیر ازم کون ہے کاکڑ صاحب کاکڑ صاحب کیوں کار بھی کریں سکت یہ جنرل فیض کے خلاف وجہ جنرل فیض نے کاکڑ کا تو کچھ نہیں بگا رہا بلکہ اگر سچی بات کروں تو جنرل فیض کی وجہ سے کاکڑ صاحب کافی فائدے میں رہے ہیں بعد میں ان دونوں کے درمیان کافی شدید شدت آگی تھی اختلافات میں اور بڑی شدت ہوگی تھی وہ ایک برکل الگ داستان ہے وہ پھر کبھی صحیح لیکن شروع شروع میں دے پائیں ایک میک شیر و شکر ٹچ بٹنا کی جوڑی یہ سارا سین چلنا تھا اچھا اب یہ جو کاکڑ صاحب ہیں یہ کیوں کریں جناب ان کے خلاف کاروی سو بنتی نہیں پھر آجاتے ہیں کاروی کاکڑ صاحب نے تو کرنی نہیں کاروی کرنی ہے جنرل آسم منیر صاحب نے کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر یہاں پر پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ اگر چاہیں تو کاروی نہ ہو یا وہ نہ چاہیں تو کاروی ہو جائے پاسیبل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سر تو پھر جناب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنرل آسم سب چوب کریں جی کاروی کیا وہ اس لیے کاروی کریں کہ جنرل فیض نے کوشش کی کہ جنرل آسم جو ہے وہ چیف آرمی سٹاف نہ بن سکیں اس لیے کاروی کریں تو یہ کوششیں جو ہیں یہ تو ایک سیٹ اویلی ہوئے دس امیدوار ہون سارے کوشش کر دیں کہ اس کیوں سیٹ دیں آجی وہ عددہ ہمیں مل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب اس وجہ سے تو وہ کاروی نہیں کریں گے اس وجہ سے کاروی کریں کہ جناب عمران خان کو وہ لے کے آیا تھا یا وہ پولٹیکلی انوال تھا تو کیا جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں کل کو وہ جب اقتدار میں نہیں رہیں گے کیونکہ سچی بات ہے کہ صدا باچی دیں صرف رب دیکھا رہے ہیں نا تین سال میں تو چھ سال میں اقتدار ختم ہو جائے گا اگلی بات ہی ہے کہ یہ جو فوجی لوگ ہیں نا سر ان کی اپس میں محبتیں نفرتیں نفرتیں ہوتی ہیں بس ہمیں جوڑت بہت ان کی زیادہ ہوتی ہے فیملی اپس میں یہ سچی مچھی کی فیملیز ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو جنگیں یا وہ زندگی کے دن گزارے ہوتے ہیں جہاں پر ایک سیکنڈ کی غلطی جو ہے وہ آپ کو قبر کے اندھیروں میں لے جا سکتی ہے اور ایک دوسرے کو یہ گارڈ کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہوتے ہیں تو انہوں نے پہن جوڑت بڑی پکی ہے ایک بڑے سیانے نے ایک دوجہے خلاف نہیں جان گے کری مجھے نہیں لگتا اچھا اب آتا ہوں میں اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے کہا اس حوالے سے میری انفرمیشن ہے انفرمیشن میں نے یہ ہے کہ اس بات کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ جنرل فیض کے خلاف کاروئی نہیں ہوگی اس کو رد نہیں کر سکتے آپ ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہو سکتی ہے یہ کنفرم کچھ نہیں پاکستان اے تھے کچھ بھی ہو سکتا اگلے مینے دو تین چار دے بیچھے کچھ نہیں ہوئے لگا یہ میرے پاس اطلاع ہے ہو سکتی ہے پھر کبھی کوئی شاید دیکھا جائے گا سوچا جائے گا بہت زیادہ لوڑ پہی دے پھر شاید کوئی مارا موٹا ہے نہیں یعنی کنڈی کھڑکا کھڑکو جاتی جائے ادروائز فلال کوئی احسان کار نہیں تو یہ خبر کا سورس جو ہے یہ بیسیکلی وہاں سے نکلا ہے اور پھر ہمارے دوستوں نے اور سب نے اس کے پر اپنی انفرمیشن کے تحت جو ان کی انفرمیشن ہوگی سر وہ میں کسی کی انفرمیشن کو چیلنج نہیں کرتا انہوں نے اس حساب سے بات کی ہے جو میری انفرمیشن اور جو میرا تذیہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس کا سید نکلتا ہے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میرا تذیہ غلط ہو جاتا ہے بہت دفعہ ہوتا ہے میرا تذیہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ نجومی کوئی بھی نہیں ساٹھے سارے ہیں جتنے بھی انسان بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی سیاسی جو بصیرت ہے یا جو ان کی صافتی عقل ہے اس کے مطابق ہی بات کر سکتے ہیں تو میں نے اپنی بات کر دی ہے میرے نیک خیال کہ جنرل فیض کے خلاف یا جنرل باجبہ کے خلاف فلالگو کاروئی ہوگی اگر میاں نواز شریف وزیر اظم بن گیا تو شاید ممکن ہے کہ جنرل فیض کوئی ہاتھ پاندی کوشش کرے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ پہلے ہی حرکت کر چکا ہے انہیں پہلے پرویز مشرف صاحب نونا پھندے دے لے کے گئے آسی ٹھیک ہے پھر جو میاں نواز شریف یہ بات دی اللہ نے لیکن اپنی بام دیچ یعنی جرت ہے اتنا دلیر وہ ہے کہ وہ یہ کاروئی کر سکتا ہے باقی چاچو اور باقی جو ریسٹ آف دا سینے نا سر وہ تھے آپ کو پتہ یہ ہے مطلب ان کی طبیعت جائے نا وہ بہت رحم دل اور نرم دل قسم کے لوگ ہیں تو اس طرف نہیں جا سکتے میرا خیال اس پر اس بات کو ختم کر دے اور اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب کا جو ویڑا غرق والی میں نے بات کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں عمران خان کے جو انتہائی قریبی ایک کبوتر کا توتہ مینہ جو بھی آپ ان کو کہہ لے میں کہتا رہا ہوں اس طرح کی باتیں تیلی پیلوان کا نام بھی لوگوں نے دیا تھا ان کو پرویز خٹک صاحب بڑے ایک زیرک سیاستدان ہے اور جتنے زیرک سیاستدان ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کی چالوں کا پتہ ہوتا ہے جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں نہ ہوتے وہ پاکستان ٹامکٹ ہوئی ہیں مارتے پھرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر کیونکہ پاکستان کی سیاست اگر آئین پاکستان کے تیت چلتی ہو تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہی کوئی نہ ہو لیکن ایتھے دے پائن آئین پاکستان پتہ نہیں کتنے ہوتا ہے جو کوئی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہوتا ہے وہ ہو رہے ہوتا ہے اور آپ کے سامنے ایک دفعہ نہیں ہوتا ہزارہ دفعہ ہو گئے تو یہ وہ صاحب ہیں جو گیٹ نمبر چار میں پہلے نمبر پر کھڑے تھے اور عمران خان کے لیے جنرل باجوہ نے کہا کہ شباز شریف لکھ کر دے گا کہ انتخابات ہو جائیں گے عمران خان نہیں مانا پھر جو ہے اپنا جنرل باجوہ نے ایک وقت آیا کہ آتھ کھڑے کر دی کہ پائی میرے واسطہ بار ہوئی گل اور انہوں نے کہا کہ چار کیس ہے بڑے سیریس جو کہ عمران خان کے لیے جو ہیں وہ بہت خطرناک ثابت ہوں گے ایک انہوں نے کہا کہ توشہ خان ہے دوسرا سائفر ہے سائفر کے کیس میں آپ کو بتا چکے پا انہیں دوجی واری فیر قرار کر لے کہ آہو میرے کل سائفر ہے آسی تک واس گیا بس انہیں تک سمجھا بچہ نہیں کہا تھا کہ وہ بھائے تختیق کدے پولایاں رہا دے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہے پھر جناب منیلانڈے کا کیس ہے وہ بھی ان کے اوپر بڑا سیریس کیس ہے اور پھر آجاتا ہے جناب نو میری کا واقعہ اور یہ جو ہیں ہمارے پرویز خٹک صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ نو میری سب سے خطرناک کیس ہے اور میں آپ کو اپنے ویلاغ میں یہ بات بتا چکا ہوں کل والے میں کہ نو میری ایک ایسا کیس ہے جس میں پولیس نے لاہور پولیس نے ان سے تفتیش کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے ون ٹونٹی بی سیکشن ون ٹونٹی بی آف پی پی سی پاکستان پینل کورٹ جو ہے وہ شامل کی ہے اس کا اضافہ کیا ہے اور یہ جو ہے اپنا دفعہ اس کے تحت انسان کو اگر جرم ثابت ہو جائے موت کی سزا ہو سکتی اور جو ہے عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے تو یہ سیریس معاملہ ہے سیریس جو ہے یہ معاملہ مزید اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ صرف ایک بات کا اب تھوڑا سا خطرہ رہ گیا یعنی سب سے اہم خطرہ تھوڑی جی گلک کلیر ہو نہیں رہ گئی اگر عمران خان کو انہوں نے فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیا کہ جناب ان کا کیس فوجی عدالتوں میں چلائے جائے اور اس کے بعد اس سے پہلے بلکہ ون ٹونٹی بھی لگ چکی ہے سر چیزیں بہت پریٹی سیریس ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں عمران خان کا جو بیڑا گرک والی بات ہے میرا ہے بیڑا گرک تھی چھوٹا لفظ رہ جائے گا پھر تک گلہ بہت اگرے نکل جانے گی ہیں میں بطور ایک پاکستانی بطور ایک شہری کے بطور ایک ڈیموکریٹ کے بطور آئین کے اوپر بلیو کرنے والوں کے عمران خان کی سیاسی بصیرت ان کی سیاسی چالوں ان کی جو طرز حکمرانی تھا اس کیا سخت ناکدوں سخت اور عمران خان اقتدار میں آنے سے بہت پہلے میں ان کی طرز سیاست اور ان کی پرسنیلٹی کو جانتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کس طریقے سے وہ سیاست میں آئے اور کیا کیا کرتے تھے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں لیکن اگر یہ معاملہ ون ٹونٹی بی کے تحت فوجی دالتوں کی طرف جاتا ہے سر تو کہنے کو تو یہ بڑی زبرتس بات ہوگی کہ جو جنہیں کتاب پکتے نو مئی کے پیچھے عمران خان تھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں لیکن جو اس کے نتائج ہوں گے نا مستقبل میں اور جو اس کی چیزیں پھر آپ کو بطور ایک قوم کے بھوکت نہیں پڑیں گی وہ میرا خیال ہے کہ کافی سیرس ہو جائے گی تو اس طرف تھوڑا سا غور کرنا چاہیے ہم تو دیکھیں گزاری سی کر سکتے ہیں ہم تو چیزوں کو ایک اپنے انگل سے جس انگل سے میں دیکھ رہا ہوں وہ سامنے رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے اور بابے اختیار نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے بھار فیصلہ انہی کو کرنا ہے میں جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں لیکن ایک بات کا انفرم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے بیڑا غرق ہویا پہ آج اب بیڑا تارن لئی نہ پائے نا وہ تھی چھگاف مطلب ہے ہی سارے چھگاف نہیں وہ چھاننی نا کنہ کا پائیں تو سی کنہ کے تھاما تو چھیک پر لوگے مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں بارال پھر بھی پاکستان ہے سر یہاں پہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہزید کے ساتھ فیل وقت اتنے ہیں ملتے کے لئے بھی لاگ بھی